بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوبر آج ہم بنائیں گے چکن پاسٹری تو اس کے لئے ہم نے تقریباً انڈرڈن ففٹی ایمیل ہوگا پلین فلاور جسے میدہ بولتے ہیں وہ لیا ہے اور ایک چمچ اس میں ہم نے شگر کا ڈالا ہے اور ایک چمچ جو ہے ایسٹ کا اور ہاف چمچ جو ہے ہم نے ڈالا ہے سولٹ اور تقریباً دھو چمچ کوکنگ آئے لیں تو اس کا ہمیں اس کو اس طرح ڈوب بنائیں گے پیڑا بنائیں گے اس کا گوند کے تو گوند کے پیڑا بنا ہوگئے اس کو کور کر دیں گے پلاسٹک سے اور ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تو دوسری طرف ہم نے تین چمچ جو یوگرٹ لیا ہے اس میں تھوڑا سا گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈالا ہے ہافٹ ٹیبل سپون سولٹ اور ہافٹ ٹیبل سپون چلی تو ایک ٹیبل سپون جو ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً جو ہے وہ چکنتکہ مسالہ تو اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً کپلوں چمچ ٹیبل سپون جو ہیں وہ کوکنگ آئل ہے اس پیسٹ کو اچھا سا مکس کر کے تو چکن جو ہے ہم اس میں میرنیٹ کرنے کے لئے اس کو مکس کر کے اس کو بھی تقریباً ایک گھنٹے کے لئے راکھ دیں گے تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تو اس طرح کر کے یہ چکن جو ہے وہ بلکل اس میں اچھا سا مکس ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے اس طرح اس کو بلاسٹک سے کور کر کے ہم رکھ دیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جو فرائی پان ہم نے آئین کر لیا ہے فلیم اور اس کو فرائی پان میں ہم ڈالیں گے تو اس کو فرائی کریں گے تو ادھر دوسری طرف ہمارا جو ڈوب بنا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی تقریباً کافی بہتر ہو گیا پھول چکا ہے تو اس کو ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے اس طرح کک کر لیں گے لو جی یہ چکن جو اب اس طرح کر کے الحمدللہ بڑا خوبصورت سے تیار ہو گیا ہے تو بڑی پیاری خشبوہ اس کی آ رہی ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ جو ڈوب بنایا تھا اس کو نکالتے ہیں اور اس کو جو سوکہ پوڈر آٹا کہہ لیں میں میدہ کہہ لیں اس میں ہم نے ایک پیڑا بنایا ہے اور اس کے ہم پانچ چھے پیس بنا لیں گے تو چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا لیں گے تو اسی طرح یہ بڑا آسانی سے بن جاتا ہے اسی طرح اس کے باری باری پیڑے بنا کے تو اس کو ہم جو ہے وہ جس طرح روٹی بنائی جاتی ہے رولر سے رولر پین جو ہے اس سے اس طرح ہم نے اس کو روٹی کی طرح بچھانا ہے تو چلو یہ پیڑے پان جاتے ہیں اس طرح کر کے تو پھر آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ بنتا ہے تو بڑی مذہب بنتی ہے چکن پاسٹری آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ضرور تو بڑی کوکس پان جاتی ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا یہ اس لنے کے لئے ہیں تو بڑی آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیڑے 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 ہمارے بن گئے ہیں اس طرح کر کے اس کو تو اس کو رولر پین کے ساتھ فائن سی پتلی سی اس طرح روٹی بنا لینی ہے تو یہ لمبے سی تو اس طرح کر کے اس میں آپ ایڈ کریں گے ہم جو چکن ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم چیز اس تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے چکن کے اوپر ڈالیں گے تو اس طرح یہ چیز ڈال کے اب ہم سائیڈوں سے اس کو اٹھا کے اوپر اس طرح کریں گے اور پھر اس کو رول کر دیں گے اسی طرح سب کو باری باری کر لینا ہے تو اس طرح بڑا ایزی ہے یہ تو اسی طرح کر کے ہمیں سارے ریڈی کر لی ہیں تو ابھی ہم اس کو کوٹ کریں گے ایک کی یوک سے جو زردی ہے اس سے ہمیں اسے اوپر سے کوٹ کریں گے تو کچھ جو ہیں وہ ان کے اوپر ہم نے آرگانوں ڈالنی ہے تو کچھ جو دوسرے چار یہ بچ گئے ان کے اوپر ہم کلونجی ڈالیں گے اس سے بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں کلونجی تو ایسے بھی خوشبو اس کی پیاری ہوتی ہے تو اب یہ ریڈی ہو گیا اب ہم ان کو جو ہے وہ اوپن جو ہمارا آن ہوا ہے وہ تقریباً 200 ڈگری پہ تو اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اس پہ رکھ دیں گے تو چلیے پندرہ منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں لو جی الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت تیار ہوئی ہے چلو آج کے لیے یہی تھا انجوائے کیجئے اپنی لائف کو اور پھر ملاقات ہوگی کی اگلی ویڈیو میں اللہ ویڈیو